مہت سے پہلے ایک ہلاڑیوں سے بلہ واپس لے لیا گیا تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کا لدم کرا چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں کمیشن نے فیصلہ سنا دیا فیصلے میں کہا گیا تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن آئین کے مطابق نہیں کرائے الیکشن ایکس کی سیکشن دو ست پندرہ کے تحت کاروائی کی گئی فیصلے کے بعد بیلیسٹر گوھر چیئرمن پی ٹی آئی نہیں رہے بیلیسٹر گوھر کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف آئی کورٹ جانے کا اعلان کہتے ہیں الیکشن کا بائی کورٹ نہیں کریں گے تحریک انصاف کے خلاف سازش کی گئی فیصلہ ذاتیات پر مبنی ہے ہم نے پارٹی الیکشن کانون کے مطابق کروائے الیکشن کمیشن نے ہمارا انتخابی نشان واپس لینے کا تہیہ کر رکھا تھا پرف ہماری پارٹی کا الیکشن دیکھا گیا باقی پارٹیوں کو چھوڑا گیا بیلیسٹر گوھر علی کی صدارت میں تحریک انصاف کا ویڈیو لنک ہنگامی اجلاس فیصلے کے خلاف پرٹیشن تیار وکیل بابر آوان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی کوئی کانونی اور آئینی حیثیت نہیں عدالت فیصلہ ایک منٹ میں اڑا دے گی عوام ووٹ کی طاقت سے سارے بدلے لیں گے سائفر کیس میں بانی چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی زمانت منظور سپریم کورٹ کا دونوں رہنماؤں کو رہا کرنے کا حکم جسٹس سطر منالا نے ریمارکس دیئے کیا حکومت انیس سو ستر اور ستتر والے حالات چاہتی ہے ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے سابق وزیراعظم پر فرد جرم ثابت نہیں ہوئی وہ معصوم ہیں تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ایسے شواہد نہیں کہ سابق وزیراعظم نے دوسرے ملک کے اس فائدے کیلئے سائفر کو پبلی کیا اوفیشل سیکرٹ ایک کے سیکشن پائیو تھری بی کے جرم کے ارتکاب ہونے کے شواہد نہیں بانی چیئرمنٹ زمانت کا غلط استعمال کریں تو ٹرائل کورٹ اسے منسوخ کر سکتی ہے 83 جماعتوں کا مطالبہ منظور الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کی تاریخ میں دو دن توسی کر دی سابق صدر آسیفلی زرداری این اے 207 نواب شاہ سے امیدوار ہوں گے بلاول بھٹو این اے 128 لاہور سی امیدوار بن گئے مولانا فضل رحمان کے این اے 265 پشین ڈیرہ اسمائل خان سے کاغذات نامزد کی جمع صادق سنجرانی نے چاہدیس سے کاغذات جمع کرائے یوسف رزا گلانی کے این اے 148 سے کاغذات جمع سابق وزیراسم شہباز شریف این اے 132 اوٹ رادہ کشن سے الیکشن لڑیں گے کاغذات نامزد کی جمع کرائے سابق صدر آسیفلی زرداری سے سابق وفاقی وزیر فیصل وابڈا کی تاویل ملاقات سیازی صورتحال اور رام انتخابات اور سندھ کے معاملات پر ثبات لے خیال لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندہ بھانتی گلبرگ جیل روڈ مارڈل ٹاؤن گارڈن ٹاؤن محل کی ریم جیمعی ادھر پشاور و گردنوہ میں بھی بارش بالائی علاقوں میں شدید سردی گلگت میں منفی پانچ تردو میں پارا منفی نو ڈگری تک گر گیا